اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کا الوی نیوز اپ ڈیٹس پر اہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ تنخواہوں اور پینچن کے چارٹ کے حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ تنخواہوں اور پینچن میں تیس فیصد اضافے کے حوالے سے وہ واضح ہدایات وزارت خزانہ کو بجوا دی گئی ہیں جس کے مطابق جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر رنگ بیسک پیپر تیس فیصد اضافہ اور جو پینچن ہے اس میں بھی آج کی خبروں کے مطابق تیس فیصد اضافے کی ہدایات جو ہیں وہ وزارت خزانہ کو بجوا دے گئی ہیں بجٹ جو ہے وہ نو جون دو ہزار تئیس کو جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بجٹ جلاس مرکت کیا جائے گا جس میں وزارت خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بقائدہ طور پر تنخواہوں اور باقی جو بجٹ رلیف ہے اس کے حوالے سے اعلان کریں گے بات کر لیتے ہیں تو پینچن میں اضافے کے حوالے سے اور تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے سب سے پہلے پینچن کے اضافے کے حوالے سے چارٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو ناظرین نے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ کی جو میڈیکل الالاؤنس ہے وہ کتنا ہے میڈیکل الالاؤنس کی مد میں جتنی بھی رقم ہے وہ آپ نے اپنی پینچن میں سے الادہ کر دینا ہے اس کو مائنس کر دینا ہے باقی جو آپ کی نیٹ پینچن بچے گی اس پر جو ہے وہ آپ نے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے تھرٹی کے ساتھ جو بھی آنسر آئے گا اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ہنٹرڈ کے ساتھ تو آپ کا پینچن جو انکریز ہے وہ نکل آئے گا بجٹ کے حوالے سے مثال کے طور پر اگر ایک سرکاری جو ملازم ہے یا پینچنر ہے اس کی جو پینچن ہے وہ میڈیکل الالاؤنس کے علاوہ چوبیس ہزار ساتھ سو چھتر روپے ہے تو اس کو آپ تھرٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے بعد میں اس کو ہنڈرڈ کے ساتھ تقسیم کریں گے تو آپ کا جواب آئے گا سات ہزار چار سو تینٹیس روپے اس کی جو ہے وہ انکریز بن جائے گی اسی طریقے سے آپ اپنی پینچن کے لحاظ سے اپنی پینچن سلپ کر جو ہے وہ اسی فرمولے کو لاغو گار کے اپنی پینچن کا اضافہ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے تو تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ جو ہے اگر ہوتا ہے تو کسی سرکاری ملازم کی بیسک پے کو جو ہے وہ آپ تھرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائے کریں گے اور جو بھی آنسر آئے گا اس کو آپ پھر ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈرڈ کے ساتھ تو آپ کا جو ہے وہ فائنل اضافہ جو ہے وہ بجٹ اضافہ جو ہے وہ نکل آئے گا مثال کے طور پر اگر ایک سرکاری ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ پینتالیس ہزار روپے ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائے کریں گے تھرٹی کے ساتھ اور جو بھی آنسر آئے گا اس کو آپ تقسیم کر دیں گے سو کے ساتھ تو آپ کا یہ تیرہ ہزار پانچ سو روپے جو ہے وہ انکریز سامنے آ جائے گا بجٹ کے حوالے سے اسی طریقے سے آپ اپنی رننگ بیسک پے کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنی سیری سلیپ پر اپنی جو بیسک ہے اس کو دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا تھرٹی پرسن کے لحاظ سے اضافہ جو ہے وہ کتنا نکلے گا تنخواہوں میں